السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلالہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم وعدائی اللہ من یوم عدائیہم إلى یوم لقائلہ عباد اللہ وسیکم ونفسی بتقواللہ اتقواللہ فإن خیر الزاد التقوى بندگانِ خدا آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تعقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی الہی کے مطابق بسر کریں تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں اللہ تعالی نے حق تعالی نے انسان کو حیات عطا کی ہے اس حیات کا مقصد مقرر فرمایا ہے اور اس مقصود تک پہنچنے کے لیے نظامِ ہدایت نازل فرمایا ہے اور اسی نظامِ ہدایت کے اندر حیاتِ انسانی اور بشری زندگی کے تحفظ کے لیے تدبیر مقرر فرمای ہے جس کا عنوان تقوی قرار دیا ہے تقوی سے انسان محفوظ رہتا ہے دنیاوی بلاؤں سے اخروی عقوبات سے اور عذاب سے اور اسی طرح نفسانی آفات سے معاشرتی آفات سے اور جنہوں انس ہر طرف سے انسان کے لیے جو خطر اور آفت و بلا انسان کی زندگی کی حلاکت کا سبب بن سکتی ہے اسے تقوی کے ذریعے اللہ تعالی نے محفوظ بنایا ہے تقوی کے لیے متعدد عوامل ہیں جن سے انسان کو مقامِ تقوی نصیب ہوتا ہے انسان کی ذات کے اندر روح اور نفس کے اندر تقوی وجود میں آتا ہے قائم ہوتا ہے اور اسی طرح انسانی ماحول میں اور معاشرے میں اور انسانی بہمی زندگی میں تقوی وجود میں آتا ہے ان عوامل کو قرآنِ کریم نے ذکر فرمایا ہے اور ان کی طرف مومنین کی توجہ دلائی ہے سورہِ مبارکہِ انعام میں آیہ ایک سو ترپن میں اللہ تعالی کا فرمانہ ہے وَأَنَّا هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَتَّبِعُوْهُوْ یہ میرا سیدھا مُسْتَقِيم راستہ ہے اور تم اس کی اتباہ کرو وَلَا تَتَّبِعُواْ سُبُلْ اور اسے چھوڑ کر تم دیگر روحوں کی تابیت نہ کرو ان کی اتباہ نہ کرو فَتَفَرَّقَ بِكُمْ اَنْ سَبِعِلِهِ وہ راستے منتشر متفرق تمہیں اللہ کی راہ سے اور سراتِ الٰہی سے دور کر دیں گے منتشر کر دیں گے متفرق کر دیں گے اس لئے اسی راہ کے اوپر قائم رہو ذَالِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اور یہ وسیحت ہے اللہ کی تمہیں تاکہ تم تقوی پر فائز ہو جاؤ تم تقوی کا مقام حاصل کر لو اور تقوی کے حسار میں آ جاؤ محفوظ ہو جاؤ تم یہ اللہ تعالی نے انسان کے لئے احتمام فرمایا ہے تقوی کے لئے اس آیت سے پہلے جس طرف اشارہ ہے وَأَنَّا هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا یہ اشارہ یہ میرا مستقیم راستہ ہے اس راستے کے کچھ اہم احکام پہلی آیت کے اندر حق تعالی نے بیان فرمائے ہیں اور انہیں فرمایا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے انہیں کے اندر منحصر نہیں ہیں یہ اس سرات کی مفصل سرات کی اور طولانی سرات کی اور امیق سرات کی ایک سمجھنے جھلک ہے ہمیں ایک نمونہ بتایا جا رہا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی روز مرہ زندگی آپ کی معاشرت کے اندر درحقیقت تقوی ہے تقوی آپ کی روز مرہ کی زندگی سے الاحدہ کسی حالت اور کیفیت کا نام نہیں ہے کہ اپنی روز مرہ زندگی میں جیسے ہم بہت سارے کام انجام دیتے ہیں اور پھر جب ان کاموں سے تھک جاتے ہیں اکتا جاتے ہیں خستہ ہو جاتے ہیں نالا ہو جاتے ہیں ملالا جاتا ہے تو ہم کوئی متنوے اور کام کرتے ہیں جس سے ہمارے اندر کچھ مدت کے لئے شادہ بھی آ جاتی ہے تفریہ کرتے ہیں کہیں جاتے ہیں بات چیت کرتے ہیں کسی طرح انسان اپنے آپ کو مشغول کرتا ہے مصروف رکھتا ہے اور پھر اس سے انسان اپنے اندر ایک کیفیت بحالی کی احساس کرتا ہے تقوی اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ ہم روز مرہ زندگی گرہلو زندگی معاشرتی زندگی کاروباری زندگی اور تعلیمی زندگی بہمی روابط کی زندگی علاہدہ دیگر میدانوں میں گزاریں اور وہاں سے تھک کے ہار کے مایوس ہو کے پھر ہم مسجد میں آئیں اور مسجد میں آ کر واضح نصیت سنیں یا کوئی دعا پڑھیں یا تلاوت کریں یا کوئی بھی کلام ذکر و ورد اگر ہم دوھرائیں تو اس کے نتیجے میں ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے مانوی اس کا نام تقوی ہے یہ نہیں ہے تقوی تقوی قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ تمہاری روز مرہ زندگی کے اندر اسی روزانہ کے معمول میں تقوی بھی اختیار کرنا ہے وہاں پر مصدا کے تقوی اور میدان تقوی ہے روز مرہ معمول کی زندگی میں اس سے ہٹ کر کسی کیفیت کا نام تقوی نہیں ہے وہ روز مرہ اعمال جو ہم انجام دیتے ہیں جس کی تفصیل قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور جس کی تفصیل سنت کے اندر موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں اور آپ کے عوصیہ آئمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام کے کلام نورانی میں جس کی رہنمائی موجود ہے روز مرہ زندگی کے امور کی ان کے اندر ہمیں جس طرح تفصیل کے ساتھ اور تفصیل اس کی بیان کی گئی ہے چند ایک نمونے اس آیاء شریفہ کے اندر ہیں ان میں ایک ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيم احسن مگر اگر آپ متولی ہو یتیم کے مال کے کفیل ہو یتیم کے اس صورت میں آپ جو احسن طریقہ ہے وہ احسن جہت ہے مال یتیم کے خارج کرنی کی یعنی خود یتیم ہی کے نفع میں اس مال کو استعمال کرو تاکہ فائدہ یتیم ہی کو ہو حتی یبلغ اشدہ اس وقت تک آپ احسن طریقے سے یتیم کے مال کو تصرف کر سکتے جب تک وہ خود بلوغ کو شعور کو سوج بوج کو نہیں پہنچ جاتا جب تک اس کے اندر تجربہ بقدر کافی نہیں آ جاتا اور اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا نفع اور نقصان اپنا تشخیص نہیں دے سکتا اس وقت تک آپ اس کے مال میں باللتی یا احسن تصرف کر سکتے ہو دوسرا مطلب یہ ہے یعنی ایک تو تقوی کا یہ میدان ہے اور صرف یتیم کا مال نہیں بلکہ مطلق اموال تمام مال تقوی کا ایک میدان ہے کہ انسان کا تقوی اگر پرکھنا ہے تو دعا کے اندر نماز کے اندر مسجد کے اندر ذکر کے اندر فکر تواف کے اندر زیارت کے اندر انسان کا تقوی کشف نہیں ہوتا لیندین میں تقوی کشف ہوتا ہے مالی امور میں انسان کا تقوی معلوم ہوتا ہے جب انسان کے پاس اپنا مال ہے تو اس میں بھی تقوی ہو دوسروں کا مال ہے اس میں بھی تقوی ہو اس کے تصرح میں اگر یتیم کا مال ہے تو بھی اور اگر بیت المال ہے عمومی مال ہے عامت الناس کا مال ہے مملکت کا مال ہے دین کا مال ہے راہ خدا کا مال ہے وہاں پر انسان کا تقوی درکار ہے اور وہاں پر تقوی کو مراد کرنا ہے انسان نے سرات مستقیم یہی زندگی ہے جو انسان کی زندگی میں سب سے بڑا ایک انصر انسان کی انفرادی زندگی میں آئیلی خاندانی زندگی میں اور انسان کی معاشرتی زندگی میں مال کو اہمیت حاصل ہے مال ناب تول عدالت کے ساتھ کرو قسط و عدل کے ساتھ ناب تول کرو چونکہ مال کے بعد انسان اپنی ضروریات کے لئے مال دے کر اپنی ضروریات کی چیزیں لیتا ہے یا دوسروں سے مال لے کر انہیں کوئی خدمات پیش کرتا ہے یا انہیں کوئی شئی بیجتا ہے اس کے اندر بھی تم نے تقوی کو ملحوظ رکھنا ہے اس زندگی کے اندر لیندین میں اور ناب تول کے اندر کہ یہاں اگر انسان کوئی چیز مال کسی کو دے تو کم مال دے لیکن جب دوسروں سے لینا چاہے اس مال کو زیادہ بڑھا کر لے قیمت زیادہ لے نفع زیادہ لے فائدہ زیادہ لے اس مال کو اپنے نفع میں زیادہ استعمال کرے اور دوسروں کے لیے کم تو لے یہ بے تقوی انسان ہے یہ بے دین انسان ہے یہاں اگر مسجد میں یہ تقوی بہت اختیار کرتا ہے یا عبادتوں میں لیکن ناب تول میں مال کے برابر جنس دیتا نہیں ہے لیتا نہیں ہے خب یہ بے دین انسان ہے یہ دین کے مطابق اللہ کے ضابطے اور قانون کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے غیر محفوظ زندگی گزار رہا ہے دوسروں کے اموال کے لیے نقصان دے ہے اور بیت المال کے لیے نقصان دے ہے لوگوں کی زندگی کو قرآن کریم میں جہاں پر ناب طول کا ذکر ہے لین دین کا ہے وہیں پر فرائض اور ذمہ داریوں کا بھی ذکر ہے کہ جو فرائض و ذمہ داریاں تمہارے ذمہ ہیں خصوصاً وہ ذمہ داریاں جن کا تمہیں معاوضہ ملتا ہے ان کو پورے طریقے سے قسط و عدل کے ساتھ ایفا کرو اگر ایک انسان کسی بھی کام کے بدلے میں تعمیراتی کام کر رہا ہے کوئی خدماتی کام کر رہا ہے کوئی تجارتی ذمہ داری ہے اس کے اوپر کسی اور محکمے میں کسی ادارے میں کام کر رہا ہے وہاں اپنی خدمات پیش کر رہا ہے اور اس کے لیے وہاں تقوی انسان ہے یہ برابر قسط و عدل کے ساتھ نابطول نہیں کر رہا ذمہ داری ادا نہیں کر رہا حقوق ادا نہیں کر رہا یہ مال جو لیتا ہے معافضہ اس کو قرآن کریم نے اکل مال بالباطل کہا ہے یعنی ناجائز تنخواہ لے رہا ہے چونکہ اس تنخواہ کے بدلے میں جو اس کی ذمہ داری ہے وہ پورے طریقے سے ادا نہیں کر رہا یہ بے دین انسان ہے اس کے بعد ہے یہ قانون ہے اللہ تعالی نے اس اصنا میں ذکر فرما دیا ہے کہ آپ کے ذمہ جو ذمہ داریا اللہ نے لگا دی ہیں جو فرائض ہیں جو احکام آپ کے لئے حق تعالی نے مقرر کے مطابق ہیں ان سے بڑھ کر اللہ نے تمہارے ذمہ کوئی ایسی چیز نہیں لگائی ہے کسی انسان کو کسی نفس کو اللہ تعالی نے اس کی طاقت سے بڑھ کر مکلف نہیں بنایا اس کے ذمہ تکالیف نہیں کی تکلیف کلفت سے ہے عربی لفظ اردو میں عموما درد کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ درد اگر کہنا آپ کے جسم میں درد ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں میں متعلم ہوں میں درد محسوس کر رہا ہوں اپنے جسم کے اندر تکلیف عربی زبان میں کلفت سے یہ لفظ بنا ہے اصلی مادہ اس کا کلفت ہے کاف لام فے کلفت کا مطلب ہوتا ہے مشقت زحمت ایسا کام ایسا عمل جس کے اندر انسان کو مشقت اٹھانا پڑے جس کے اندر زحمت اٹھان کو برداشت کرنا پڑے جس کے اندر انسان کی توانائی خرج ہوتی ہو جس کے لیے انسان تھکتا ہو خستا ہوتا ہو اس کام کو عربی میں قرآن کی استلاح میں اس کو تکلیف کہتے ہیں لہذا عربی فارسی میں قرآن استلاح رائج ہے اردو میں آ کر تکلیف کا لفظ درد کے لئے استعمال ہونے لگا ہے عربی فارسی میں تکلیف وظیفہ کو کہتے ہیں فریضے کو کہتے ہیں مثلا فارسی زبان میں بھی یہ رائج لفظ ہے فارس کسی سے اگر پوچھنا چاہے کہ میری زمہداری کیا ہے میرا فریضہ کیا ہے مجھے کیا کرنا ہے میرے زمہ کیا زمہداری ہے تو وہ یہی پوچھتا ہے کہ میری تکلیف کیا ہے تکلیف مجھے کیا کرنا ہے ہماری زمہداری کیا ہے اردو والا اگر کہے پاکستانی ہندوستانی تکلیف ماجی یعنی درد کیا ہے ہمیں بدن کون سی جگہ دکھ رہی ہے فارسی عربی میں تکلیف زمہداری اس زمہداری کو کہتے ہیں جس کے اندر مشقت ہو زحمت ہو جس کے اندر کلفت ہو انسان کو اس کے لیے طاقت استعمال کرنا پڑتی ہو وقت لگانا پڑتا ہو جسمانی توانائی انسان کو صرف کرنا پڑتی ہو اس کو کلفت کہتے ہیں بہت سارے کام ہیں جن میں ہمیں زحمت و مشقت ہوتی ہے کچھ کام ایسے ہیں جن میں کوئی زحمت و مشقت نہیں ہوتی بغیر زحمت کے جو کام ہیں وہ تکالیف نہیں ہیں انسان ان میں مکلف نہیں ہیں جیسے آپ کھاتے ہیں خب یہ تو کوئی مشقت والا کام نہیں ہے سوتے ہیں آپ زحمت اور مشقت اس میں درکار نہیں ہیں لیکن کوئی اور کام ذہنی کام ہے آپ کا یا جسمانی کام ہے وہ آپ جب انجام دیتے ہیں تو اس کے اندر ایک مشقت اور ایک زحمت موجود ہوتی ہے مکلف کا مطلب یعنی انسانوں کو اپنے بندوں کو اللہ نے یہ مشقت اور یہ زحمت والے کام سونپے ہیں ان کی ذمہ داریاں قرار دیا ہے لازمی قرار دیا ہے کہ یہ کام کریں مشقت والے کام کریں انسان اور ان ذمہ داریوں کو تکلیف کہتے ہیں اور انسان جس کے اوپر اللہ نے یہ ذمہ داریاں آئد کی ہیں ذمہ داریاں ڈالی ہیں کہ انسان یہ کام کرے زحمت اور مشقت جو انسان اللہ نے اوپر ڈالی ہیں انسان کو مکلف کہتے ہیں زبر کے ساتھ نام کے اوپر مکلف ہے انسان یعنی وہ تکالیف اس کے اوپر آئد کر دی گئی ہیں ذمہ داریاں اس کو وضاحت کی ضرورت ہے چونکہ قرآن کریم کے یہ الفاظ ہم نے اسی طرح بند شکلوں میں ہی پڑے بھی ہیں پیش بھی کی ہیں سنے بھی ہیں لیکن انہیں کھولا نہیں ہیں ان کی تفسیر اور تبعین نہیں کی ہے اس وجہ سے وہ قرآن حقائق ہمارے نفوس میں ہماری روحوں جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی ہیں قرآن کریم میں ان میں سے ایک مقلفیت انسان ہے انسان مقلف ہے برخلاف دیگر موجودات کے وہ مقلف نہیں ہیں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ذمہ داری آئد نہیں کی مشقتیں اور ذہمتیں ان کے ذمہ نہیں ڈالی ہیں اللہ تعالیٰ نے عموماً علماء اکرام فقہہ بالخصوص احکام شرعیہ کو تکالیف ہی کہتے ہیں مثلا نماز انہی تکالیف شرعیہ میں سے ہے اور انسان مقلف ہے نماز پڑھنے پر انسان مقلف ہے نماز یومیہ پڑھے انسان مقلف ہے یعنی ایک ذمہ داری انسان پر ڈالی گئی ہے نماز جمعہ پڑھے انسان مقلف ہے تہارت رکھے وضو کرے انسان مقلف ہے روزہ رکھے انسان مقلف ہے حج کرے انسان مقلف ہے مالی واجبات اپنے ادا کرے ان کو علماء فقہاء تکالیف شرعیہ گردانتے ہیں تکالیف شرعیہ ان کو شمار کرتے ہیں اور تکالیف شرعیہ کے زمرے میں ان ذکر کرتے ہیں تکالیف ان ذمہ داریوں کو کہتے ہیں جن میں مشقت ہو جن میں زحمت ہو انسان کو تھکن ہو طاقت انسان کی صرف ہوتی ہو ان امور کو تکالیف کہا جاتا ہے یہ جو شرعی احکام ہیں ان میں سے بہت سارے احکام ایسے ہیں جن میں کوئی تھکن کوئی مشقت کوئی زحمت نہیں ہیں انسان کے لیے کسی قسم کی کوئی زحمت نہیں ہے انسان کے لیے لیکن کچھ ایسے پرزحمت کام مشقت آور کام انسان کے ذمہ ہیں ان اصل مشقت کے لیے یہ احکام شرعی انسان کے لیے بنائے گئے ہیں مثلا وضو کے اندر تو مشقت نہیں بلکہ ترابط ہے شادہ بھی ہے اور زیادہ انسان ویسے معمولی انسان بھی غیر مسلم بھی جب تھک جاتا ہے مون دھوتا ہے جا کر کہتے بھی ہیں میں فریش ہو جاؤ مسلم ملازمین یا زحمت کش لوگ دفتروں سے آتے ہیں دکانوں سے آتے ہیں اپنے کام کاج سے فارغ ہو کے شام کو گھروں میں لوٹتے ہیں تو فوراں نہاتے ہیں جا کر اور اس نہانے کو کہتے ہیں کہ ہم فریش ہو جائیں ہم تازہ ہو جائیں شاداب ہو جائیں بحال ہو جائیں نہانا تو مشقت نہیں ہے بلکہ مشقت کو دور کرنے کا ایک ذریعہ ہے اسی طرح جو نہاتے نہیں ہیں موں دھو لیتے ہیں وہ موں دھو کے یا کچھ ایسے ہیں جو تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں لیٹ جاتے ہیں ہوا لے لیتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میری جو زحمت تکن تکان دور ہو گئی ہے میرے بدن سے پس وضو کرنا غسل کرنا تکالیف کے زمرے میں تو شمار نہیں ہوتا چونکہ مشقت نہیں ہے ان کے اندر یا نماز پڑھنے میں کیا مشقت ہے دو رکعت نماز جمعہ انسان پڑھ لیتا ہے اس میں کوئی زحمت نہیں ہے کوئی اضافی مشقت نہیں ہے اگر نماز یومیا پابندی سے پڑھتا ہے کوئی مشقت نہیں ہے مستحب بات پڑھتا ہے ان کے اندر تو مشقت نہیں ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو مکلف کر دیا ہے یعنی انسان کے ذمہ ہم نے ایسے مشقتیں اور ایسی زحمتیں ڈال دی ہیں جو اس کی طاقت اور طوانائی کے برابر ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں یہ عبادات جن کو علماء مشققات کہتے ہیں تکالیف کہتے ہیں یہ ان مشققات کا مقدمہ ہیں ان مشققات کے لئے ایک ابتدائی قدم ہے چونکہ اصل مشقت والے کام انسان کے اوپر آئد ہیں وہ سارے ہم نے چھوڑ دی ہیں یہ ہم نے سمجھیں ایک تیزی دکھائی ہے چالاکی دکھائی ہے ہم نے انسان متدین انسان جس طرح اللہ تعالی نے فرمایا کہ انسان کبھی کبھی ایسی اس کی ذہنی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کرتا ہے یخادعون اللہ اللہ کو دھوکہ دینا اللہ کو فریب دینا اللہ کو کسی طرح سے اس طرح مکر دکھانا اپنا اس طرح سے کہ اللہ دیکھ کر اور راضی ہو جائے اور قبول کر لے اور تصدیق کر لے کہ میں اللہ کا بڑا خالص بندہ ہوں میں بڑا تھک رہا ہوں میں کوششیں کر رہا ہوں میں مشقتیں کر رہا ہوں اہل ایمان کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اہل ایمان تو دھوکے میں آ جاتے ہیں ہم بہت سارے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم بڑی تعریف کرتے ہیں کہ آپ بہت زہمتیں کر رہے ہیں آپ بہت مشقتیں اٹھا رہے ہیں مومنین تو آسانی سے اس دھوکے میں آ جاتے ہیں لیکن اسی سے بعض اوقات انسان اللہ کی ذات کو بھی دھوکہ دینے لگتا ہے اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے لیکن اللہ کی ذات دھوکے میں آتی نہیں ہے خدا کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا ایک کام جو ہم چالاکی سے دھوکہ کہلیں ایک طرح سے دینے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کہ مسلم جو متدین طبقہ ہے انہوں نے پورے دین میں سے نظام الہی میں سے احکام میں سے مشقتوں میں سے زہمتوں میں سے کلفتوں میں سے تکالیف میں سے عبادتوں کو چن لیا ہے اور ان کا نام تکالیف شرعیہ رکھ لیا ہے یہ تکالیف شرعیہ ہیں یہ بڑی زہمتیں ہیں یہ بڑی مشقتیں ہیں اور وہ افراد جو عبادتوں میں فقط مصروف رہتے ہیں اور باقی تمام دین چھوڑ دیا ہے ترک کر دیا ہے تارک دین بن گئے ہیں انہیں بھی ہم سمجھتے ہیں یہ بڑے مجاہد ہیں مجاہد اکبر ہیں دین کا باقی سارا حصہ چھوڑ کر انہوں نے عبادتوں میں اپنی زندگی ساری گزار دی ہے تو یہ بڑے جہادی لوگ ہیں جہاد اکبر کر رہے ہیں کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اس سے بھی زیادہ آسان کام اپنے ذمہ لیا ہے اب عوام کے طبقات دیکھیں جتنے چالاکتر ہیں اتنا ہی کام آسان ڈھونڈا ہے اپنے ذمہ لگایا ہے انہی لوگوں میں سے ہے ان کے اندر زہمت زیادہ ہے اس سے بھی آسان کام انہوں نے چنا ہے وہ آسان کام کیا ہے کوئی ذکر و فکر کر لیں آپ مثلا تو یہ ہمارے لیے بخشش کے لیے ہماری نجات کے لیے یہ کافی ہے اور فرقے کے اندر ایک طبقہ اس طرح کا ہے جنہوں نے رسومات کو کریں زکاة نہ دیں خمس نہ دیں یہ عبادات ہیں ساری مالی اور جسمانی عبادات ان سب کو چھوڑ دیں ہم اس کے باوجود بھی ہم نجات یافتہ ہیں اس کے باوجود بھی ہم قامیاب ہیں اور یہ فرقہ بنو امیہ نے یہود سب سے پہلے یہود نے بنایا یہ فرقہ کہ آپ تمام فرائض ذمہ داریاں اور دین کے کام چھوڑ کر بھی نجات یافتہ ہیں یہ پہلا جو ذہنی تخلیق ہے اس نظریہ کے خالق وہ یہود ہیں علماء یہود اور پھر علماء یہود کی پوری تقلید مسلمانوں میں بنو امیہ نے کی ہے انہوں نے حرف بحرف اور مو بمو بنو امیہ میں کیا ایک باقاعدہ فرقہ بنایا مرجعہ کے نام سے مرجعہ انہی لوگوں کو کہتے تھے کہ جن کا جو کہتے تھے ایمان کافی ہے عمل سالے ضروری نہیں ہے چونکہ عمل سالے زحمت ہے مشقت ہے سختی ہے پابندی ہے اور ان کی ضرورت نہیں ہے ایمان ہی کافی ہے ایمان خود ایسے ہی تھے اظہار کرتے تھے زبان سے ایمان کا اور عمل نہیں کرتے تھے کسی دینی شق کی مراد نہیں کرتے تھے چونکہ ان کا نظریہ یہ تھا کہ انسان کو رجا رکھنی چاہیے امید رکھنی چاہیے بخشش کی لہذا وہ یہ کہتے تھے بخشش خدا سے مایوس نہیں ہونا جائیے رحمت خدا سے مایوس نہیں ہونا جائیے گناہ کاروں کو فاسقوں کو فاجروں کو آپ یہ کہتے ہو بخشش نہیں ہوگی یہ غلط ہے بلکہ ہر انسان کو بخشش کی امید ہونی چاہیے اور ہے جس نے ساری زندگی کوئی عمل نہیں کیا اس کی بھی بخشش ہو جائی اس کو کہتے ہیں فرقہ مرجعہ اور یہ بنوامیہ نے تاسیس کیا فائدہ سب نے اٹھایا ایسے بہت سارے کام ہیں شروع بنوامیہ نے کی لیکن فائدہ مخالفین نے بھی اٹھایا بنوامیہ کے مخالفین بہت سارے گروہ تھے بہت سارے طبقات تھے جن میں سے ایک شیعہ ہیں شیعہ مسلک بھی بنوامیہ کے خلاف ہیں ان پر لانتان کرتے ہیں لیکن یہ زبانی ہے عملا بہت سارے کام بنوامیہ کے انہوں نے اپنائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک یہی نظریہ اور اعتقاد مرجعہ یہ تشیعہ کے اندر بڑا راسخ ہو گیا ہے کہ ہم ایمان کافی ہے عمل کی ضرورت نہیں ہے زہمت مشقت نہیں چاہیے کسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو یہ سب کچھ کیے بغیر امید رکھنی چاہیے نجات ہو جائے گی نجات ضروری نہیں کہ عمل کے اندر ہو عمل صالح میں ہو بغیر ان مشقت وں امام صادق علیہ صلی اللہ وآل کے ایک صحابی ابن ابی یعفور امام کے صحابی تھے اور مسن تھے فوت ہو گئے امام ان کے جنازے میں نہیں گئے لیکن دوسرے لوگ گئے باقی امام کے شاگیرد اور شیعہ باقی گئے ان کے جنازے میں تو امام نے ان کے بارے میں پوچھا کہ بتائیے ابن ابی یعفور چونکہ ظاہرن کوفہ میں ابن ابی یعفور تھا یعبسرہ میں اور امام مدینہ میں تھے تو امام نے پوچھا کہ اس کا جنازہ کیسا ہوا کسی صحابی سے اپنے شاگیرد سے پوچھا انہوں نے کہا میں انہیں شرکت کی گیا تھا اور بہت لوگ آئے تھے ابن یعفور کے جنازے میں بہت جمعیت قصیر ایک تاریخی جنازہ ہوا خوب امام علیہ السلام کو جب اس شخص نے وہ اپنی طرف سے تعریف کر کہہ رہا تھا کہ بہت لوگ آئے اور شیعہ سارے آئے اکثر شیعہ آئے باقی بھی فرقے آئے سنی تھی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو اکثریت تھی وہ مرجعہ تھے یعنی بے عمل اور بد عمل لوگ تھے اس جمعیت میں اس جنازے میں جو اکثریت تھی بے عمل اور بد عمل لوگوں کی تھی جو صرف اس بات پہ اعتقاد رکھتے تھے کہ ہماری نسبت کی وجہ سے ہی ہماری بخشش ہو جائے گی اس لئے وہ مومنین نہیں تھے مرجعہ جو یہ کہتے ہیں کہ فقط انسان کوئی رسم بجال آئے تو کافی ہے اس کی نجات کے لئے یہ آسان راستے لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں اور پھر خود اس کی اوپر یقین کر لیتے ہیں پہلے کوئی جاہل کوئی پیشاور کوئی زاکر خطیب ان کو یہ راستہ بتاتا ہے جالی پھر یہ اس کی تلقین پر یقین کر لیتے ہیں پھر آہستہ آہستہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بھی اسی پر راضی ہے یعنی اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں نہ عزیز آنیمان اللہ تعالی نے انسان کے ذمہ مشکتیں لگائی ہیں زہمتوں والے کام انسان کے سپورٹ کی ہیں اور یہ جو عبادات ہیں ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ زہمت والی چیز ہے حج زہمت والی چیز ہے لیکن نماز میں تو قطعن کوئی زہمت نہیں ہے ہر چند بازوں کو بہت بھاری لگتی ہے گران لگتی ہے یہ مرجعہ ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے بدعمل اور بےعمل ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے نہ کہ مشقت کی وجہ سے مشقت تو ان کاموں کے اندر ہے نہیں ہیں اور ادھر سے اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ ہم نے انسان کے ذمہ مشقتیں بھی لگائی ہیں اصل مشقتیں وہ ہیں جو ان عبادات کا نتیجہ ہے جو بندگی کا اصل میدان ہے اصل مشقت آور چیز انسان کے ذمہ بندگی اور آداب بندگی ہیں اللہ کی عبودیت میں رہنا اللہ کی بندگی میں رہنا اور اللہ کی سوا ہر ایک کی بندگی سے باہر آ جانا یہ مشقت آور زندگی ہے یہ دشوار زندگی یہ دشوار کر خوش ہو جائیں کہ ہم بھی مکلفین میں سے ہیں یہ تو تکالیف نہیں ہیں کلفتیں نہیں ہیں مشقتیں نہیں ہیں ان پر اگر اکتفا کر لیا ہے تو مکلفیت نہیں دکھائی مکلفیت ان زہمتوں اور مشقتوں میں ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے خود وہ مشقتیں اٹھائیں رسول اللہ کے ساتھیوں نے صحابیوں نے وہ مشقتیں اٹھائیں اہل بیت نے مشقتیں اٹھائیں امام علی نے امام حسین نے مشقتیں اٹھائیں وہ در حقیقت تکالیف ہیں وہ زہمتیں ہیں جو اللہ نے انسان کے ذمہ لگائی ہیں کتنی مشقتیں انسان کے سپورد کی ہیں اللہ نے ہمارے ذمہ زہمتیں اور مشقتیں جتنی اللہ نے ہمیں وس عطا کی ہے وس جس کو کہتے ہیں اردو میں استعمال ہوتا ہے وسی کشادہ کے معنی میں وس کا مطلب ہوتا ہے طاقت گنجائش جتنی انسان کے اندر توانائی ہے اللہ نے اتنی ہی مشقتیں اتنی ہی زہمتیں انسان کے سپورٹ کی ہیں کہ یہ آپ انجام دو انسان کی طاقت سے بڑھ کر انسان کی طاقت سے اضافہ مازاد کوئی زہمت و مشقت انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں فرمائی دین کے کوئی شک ایسی نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہو انفرادی طور پر بھی جن جو انسان کی طاقت کم پڑتی جاتی ہے اسی طرح مشقتیں اٹھا لی جاتی ہیں کہ یہ ان کے اوپر نہیں ہے جیسے عورتوں کے اوپر جہاد واجب نہیں ہے مریضوں پر جہاد واجب نہیں ہے بوڑوں پر جہاد واجب نہیں ہے بلکہ جیسے مریض پر روزہ واجب نہیں ہے یا اسی طرح اگر شیخوخیت کی عمر کو پہنچ گیا ہے یعنی عمر کے اندر انسان اگر اسی سال کا ہو گیا ہے بلکل ہی ناتوان جسم ہو گیا ہے روزہ رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے قضا بھی نہیں کر سکتا روزہ واجب نہیں ہے اٹھا لیا گیا ہے اس سے اسی طرح ہر وہ زحمت جس کی طاقت نہیں ہے انسان میں وہ زحمت انسان سے مرتفع کر لی گئی ہے اٹھا لی گئی ہے اضطرار میں انسان جب مستر ہو جاتا ہے انسان کی طاقت و طوانائی جب محدود ہو جاتی ہے ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں جس میں انسان محدود اپنی طاقت رکھتا ہے وہاں یہ مشاقتیں اور زحمتیں انسان سے اٹھا لی گئی ہیں یہاں پر لیکن جہاں تک وس ہے طاقت ہے گنجائش ہے آپ کے اندر طوانائی ہے اس کے مطابق اللہ تعالی نے آپ کے ذمہ جو زحمتیں اور مشاقتیں ڈالی ہیں وہ آپ نے بجا لانی ہیں ان کے بغیر چارہ نہیں ہیں تقوی کیا ہے تقوی یہ ہے کہ اللہ نے جتنی وسط دی ہے جتنی گنجائش دی ہے جتنی طاقت و طوانائی دی ہے اس کے مطابق اپنی طوانائی کے مطابق وہ مشاقتیں وہ زحمتیں وہ تکالیف وہ فریضے اور ذمہ داریاں انجام دو اگر انسان کے اندر وس ہے طاقت ہے طوانائی ہے لیکن کر نہیں رہا اس طوانائی کے مطابق اللہ کی بندگی کر نہیں رہا زندگی اس طرح سے نہیں گزار رہا آسائش طلب ہے آرام پسند ہے سکون پسند کرتا ہے آپ ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے کہ جتنی اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے جتنی طوانائی دی ہے ہم اتنا کام کرتے ہیں اتنی کوشش کرتے ہیں اس طوانائی کو بروے کار لاتے ہیں جہد کا و جہاد کا مانا و اجتہاد کا مانا پہلے یہی بیان کیا ہے آپ کی قدمت میں جہد عربی زبان کا لفظ ہے اس کا مانا بھی ہے جہد کہیں یہ جہد دونوں ٹھیک لفظیں اس کا مطلب ہوتا ہے بادلالوس طاقت ساری استعمال کر دینا کوشش جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یا فارسی میں جہد و جہد یعنی کوشش کوشش کا مطلب ہوتا ہے اپنی تمام طوانائی لگا دینا جیسے ہم کبھی باتوں میں پوری طاقت لگا دیتے ہیں کسی کو آگے نکلنے نہیں دیتے کھانے میں پوری طاقت لگا دیتے ہیں مفادات حاصل کرنے میں پوری طوانائی لگاتے ہیں ایک پوری طوانائی لگانے کا منظر ہے لنگر کھانا اگر لنگر تھوڑا ہو کھانے والے زیادہ ہو تو وہاں زیادہ بزلالوس کرتے ہیں پوری طاقت طوانائی اگر اتنی طوانائی لگائیں کسی کے ہڈی پسلی بھی توڑ دی ہو تو توڑ دیتے ہیں اور لنگر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ہم آیا فرائض و ذمہ داریاں جو اللہ نے ہمارے سپورت کی ہیں جن میں سے اکثر کا ہمیں علم نہیں ہے ہمیں ان میں سے ایک بٹا بارہ کا علم ہے باقیوں کا علم ہی نہیں ہے وہ دین پڑھایا ہی نہیں گیا ہمیں جس میں ہماری ساری ذمہ داریاں بیان کی گئی ہوں ہم جو بیان کیا گیا ہے اس میں بھی اپنی طوانائی ساری استعمال نہیں کرتے آپ دیکھ لیں چوبیس گھنٹوں میں کتنے طوانائی آپ کے پاس کیا کیا کر سکتے ہیں آپ تعلیم یافتہ ہیں تو کیا کر سکتے ہیں کم تعلیم یافتہ ہیں تو کیا کر سکتے ہیں آپ زیادہ تعلیم یافتہ ہیں تو کیا کر سکتے ہیں جسمانی تندرستی صحت و سلامتی اللہ نے دی ہے کیا کر سکتے ہو اپنے ذرا دن بر گوھر کرو کہ طاقت میرے اندر کتنی اور کر کیا رہا ہوں میں کتنا فریضہ ہے آپ کے ذمہ جتنی طاقت ہے آپ کے اندر ذہنی طاقت ہے تو بھی فریضہ بھی اتنا ہی زیادہ ہے جسمانی طاقت ہے فریضہ بھی اتنا زیادہ ہے مہارت کی طاقت زیادہ ہے تو اتنا ہی فریضہ بھی زیادہ ہے آپ کا ہم دیکھیں کہ ہم اس طاقت و وس کا کتنا حصہ استعمال کر رہے ہیں بروعکار لا رہے ہیں تقوی اس روز مرہ زندگی میں انسان کے لئے اللہ نے مقرر کیا ہے اگر آپ اپنی توانائی زائع کرو گے استعمال نہیں کرو گے زخیرہ تو نہیں ہو رہی مثلا جو ذہن اپنا استعمال نہیں کرتے جو مہارتیں اپنی استعمال نہیں کرتے جو جسمانی قوت اپنی استعمال نہیں کرتے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ سٹور کر کے رکھی ہوئی ہے کسی جگہ یہ صحت یہ تندرستی یہ جوانی یہ ذہانت یہ فتانت یہ محفوظ ہے عمر کے آخری حصے میں ستر سال کے پیٹے میں جب جائیں گے تو یہ سارا محفوظ زخیرہ نکال کے کام ملائیں گے انسانی صلاحیتوں اور توانائیوں کا قانون یہ ہے کہ ان کو کام میں لائیں تو محفوظ بھی ہوتی ہے اور بڑھتی بھی ہیں اور اگر ان کو چھوڑ دیں کام میں نہ لائیں تو یہ ضائع ہونا شروع ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ان کے استعمال سے ان کے اندر اضافہ ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے ذمہ جو ذمہ داریاں لگائیں ہیں ان میں مشقت ہے ان میں کلفت و زحمت ہے لیکن یہ ایسی ذمہ داریاں ہیں کہ جب آپ بجال لائیں گے تو آپ کی توانائی میں اضافہ ہوگا آپ کی طاقت میں اضافہ ہوگا آپ کی محارت اور صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور اسی اضافے کے مطابق اللہ تعالی نے آپ کے اوپر ذمہ داریاں آئید کی ہیں یہ تقوی ہے جو اللہ تعالی نے انسان کے لیے عملی زندگی کے اندر مقرر کیا ہے لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ہم نے نفوس کو مکلف کیا ہے بِمِقْدَارِ وُسْ وَتَوَنَائِ وَطَاقَتِ انسان ان کو ہم نے مقلف کیا ہے بعض علماء تفسیر نے زیادہ لطیف خوبصورت مانا کیا ہے ان آیات کا چونکہ یہ کئی دفعہ تقرار ہوئی ہے قرآنِ کریم کے اندر یہ آیا لَا نُقَلِّفُ نَفْسًا اللہ وُسْعَا انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یہ نہیں فقط کہ ہم نے آپ کو بِقَدْرِ طَاقَت مُقَلِّفُ قرار دیا ہے جتنی آپ میں تَوَنَائِ ہے جتنی گنجائش ہے اتنا آپ مُقَلِّف ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو زہمتیں مشقتیں اور تکالیف آپ کے سپرد کی ہیں یہ آپ کی وسط کے لیے کی گئی ہیں تاکہ مزید وسط آئے آپ کے اندر آپ کے نفس کے اندر آپ کی صلاحیتوں کے اندر آپ کی زندگی کے اندر وسط کے لیے یہ مشقتیں اور زہمتیں ہیں ہم کچھ لوگ دیکھیں زندگی میں ان کے کافی وسط ہے مثلا رزق وسیع جن لوگوں کے پاس ہے خب ان میں سے اکثریت وہ ہیں جنہوں نے زہمتیں کی ہیں مشقتیں کی ہیں کچھ لوگ ہیں جو صرف گزارے کا کماتے ہیں عموماً جو سرکاری ملازمین ہیں یا غیر سرکاری ہوں لیکن ملازمین طبقہ ان کا رزق بڑا محدود ہوتا ہے اور انہوں نے خود ہی محدود کیا ہوا ہے چونکہ انہوں نے ملازمت کرنی ہے ملازمت میں ایک ان کی تنخواہ ہے بھلے اسی تنخواہ کے اوپر انہوں نے تیع کیا ہوا ہے چونکہ تنخواہ تو بڑھنی نہیں ہے جتنی ان کی تنخواہ مقرر ہے یہ اسی کے مطابق عمل کرتے رہیں گے اور اسی پہ ان کا رزق آگے پیچھے نہیں ہونا کم ہو سکتا ہے جب ریٹائر ہو جائیں گے پینشن ہو جائے گی آدھی ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی لیکن یہ نہیں اندازہ کر سکتے کہ یہ ملازمت بڑھے گی بھی ہماری یعنی ایک موجزہ ایسا ہوگا کہ میں یہی ملازمت کرتا رہوں گا لیکن تنخواہ مجھے دس برابر ملے گی اس طرح ناممکن ہے لیکن تجار تاجر طبقہ یا کسان طبقہ یا دیگر لوگ جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کسی کی ملازمت کیے بغیر خود اپنے لئے کوئی کام ڈونڈتے ہیں جیسے تعمیرات کا کام ہے یا اور کوئی خلاقیت کا کام ہے کھیتی باری کا کام ہے تجارت کا کام ہے ان کاموں میں جب جاتے ہیں ان کی رزق کی کوئی حد نہیں ہے ان کا رزق کتنا ہے جتنی وہ مشقت کرتے ہیں جتنی زہمت کرتے ہیں ملازم جتنی بھی زہمت کرے رزق اتنا ہی ہے جو فکس تنخواہ ہے وہی آپ کو ملنی ہے کام دن بر خصوصا پرائیویٹ کمپنیاں ملازموں سے دس گناہ زیادہ کام لیتی ہیں لیکن تنخواہ اتنی دیتی ہے ان کو اس میں کوئی وسط نہیں آتی کلفت زیادہ ہو جاتی ہے مکلفیت زیادہ ہو جاتی ہے تکالیف زیادہ ہیں ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں تنخواہ وہی ہیں ان کی لیکن تاجر جتنی مشقت کرتے ہیں اتنی وسط رزق میں آتی ہے کسان جتنی محنت کرتا ہے اتنی وسط اس کے رزق میں آتی ہے اسی طرح دیگر انسان جو اپنی خلاقیت کسی کام میں دکھاتا ہے کوئی ہنری کام کرتا ہے کوئی اور ایسا کام کرتا ہے خلاقیت والا جتنی محنت کرتا ہے اس کے اندر رزق میں وسط بھی آ جاتی ہے تو مشقتیں کس لیے ہیں تمہاری زندگی کی وسط کے لیے تمہارے ماحول کے اندر وسط کے لیے تمہارے اسباب تمہاری نعمتوں کی وسط کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مشقتیں مقرر فرمائی ہیں یہ معنی بھی بعض مفسرین نے کیا ہے اور لطیف معنی ہے اپنی جگہ قوائد عربی کے بھی مطابقت ساتھ رکھ سکتا ہے اور دی جا سکتی ہے اس کو ہم نے جتنی بھی آپ کے لیے زہمتیں مشقتیں رکھی ہیں یہ ساری مشقتیں آپ کی وسط کے لیے ہیں اور اسی مشقتوں میں تقوی ہے در حقیقت انسان کی زندگی کا میدان عملی میدان یہی مشقتیں اور زہمتیں اور یہی مکلفیت انسان کی زندگی کا میدان بھی ہے اور جو میدان زندگی ہے وہی میدان تقوی بھی ہے اسی کے اندر اللہ کا فرمان ہے یہ سیدھا راستہ ہے میرا اس راستے کی پیروی کرو اور اسے چھوڑ کر تم سبل کے پیچھے نہ چلو کہ تم متفرق ہو جاؤگے اور تم اس راہ سے بٹک جاؤگے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو تمام مسلمین ومومنین کو تقوی کی توفیق انعیت فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا عطینا کالکوثر فصل لربکا ونحر انہا شانی کا ہم الابتر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وصلاة وصلاة وانا رسول اللہ و آل آل اللہ سیما على امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وفاطمت الزہرہ سیدت النساء العالمین والحسن والحسین سیدے شباب اہل الجنہ وصبت الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسی ابن جعفر وعلی ابن موسی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجت ابن الحسن القائم منتظر المہدی وَجَجُلَّهِ تقوی تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں اور تاقید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں تقوی کے زیر سایہ زندگی بسر کریں اور تقوی کی بنیاد پر نظام زندگی قائم کریں تقوی کے حصول کے لیے اور نظام تقوی کے قیام کے لیے اللہ تعالی نے جو احتمام فرمایا ہے اس احتمام میں جہاں حسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں انبیاء جیسے معلمین مقرر فرمائے ہیں اور عائمہ اتحار جیسے رہبر و پیشوہ منصوب فرمائے ہیں اسی طرح اللہ تعالی مقام تقوی پر پہنچنی کے لیے اجتماع تقوی و روز تقوی بھی مقرر فرمایا ہے اور یوم تقوی یوم الجمعہ ہے اسے یوم العید بھی کہا گیا ہے اور یہ سب سے افضل دن بھی قرار دیا گیا ہے مومنین کے لیے چونکہ اس کے اندر جو عمل مومن انجام دیتا ہے وہ تمام عمال سے زیادہ برطر ہے وہ عمل ہے اجتماع اور اس اجتماع کے اندر قیام بتقوی ہے خطیب جمعہ کو حکم ہے کہ وہ ہر ہفتے مومنین کے سامنے تقوی پیش کرے اور تقوی کی تشریح کرے اور توزی دے لیکن جیسا اشارہ کیا تھا کہ متاسفانہ نماز جمعہ خود فہم دین میں شناخت دین میں آفت کا شکار ہوا ہے آفت شناخت اس کو لاہق ہو گئی ہے اور شبہات پیدا ہوئے ہیں ان شبہات کے نتیجے میں خصوصا فق امامیہ میں یہ تأثر قائم ہو گیا ہے کہ نماز جمعہ واجب نہیں ہے اگر واجب بھی ہے تو نہ ہونے کے پاس گنجائش ہے اس کو چھوڑنے کی اور اسے چھوڑ کر آپ نماز زہر بھی پڑھ سکیں تو کوئی فرق نہیں پڑھتا اور عموما تو اکثریت تو نہ زہر پڑھتے ہیں نہ جمعہ پڑھتے ہیں اور وہ جو متدین ہیں وہ زہر پر اکتفا کر لیتے ہیں نماز جمعہ کی کوشش نہیں کرتے اس لیے ضروری ہے کہ اس اہم تنین فریضے کے لیے ہمیں احتمام کرنا جائے اس کو سمجھیں ہم اور جیسا پہلے اشارہ کیا تھا کہ فقہ امامیہ میں ایک شخصیت ہستی ایسی ہیں جن کو ہم بلا مبالغہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فقہ اہل بیت و فقہ شیعہ و فقہ امامیہ کے بورڈ کی حصیت رکھتی ہیں وہ شخصیت اور ان کا نام ہے شہید ثانی جس نام سے مشہور ہے نام ان کا زین الدین ہے لیکن اس نام سے معروف ہیں شہید ثانی کے نام سے اہل لبنان ہیں اور ایک بڑے جید خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے سب فقہ ہی ہیں اس خاندان میں ان کے نانکے میں ان کے دادکے میں اور ان کے دیگر جو ان کے سسرال بھی فقہ میں سے ہیں اس شخصیت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ تقرار وعدہ بار بار کیا ہے کہ کسی فرصت میں ان شخصیات کے بارے میں گفتگو کریں گے تاکہ ہمیں اپنا سرمایہ دینی و علمی معلوم ہو کہ ہم کس میراس سے تعلق رکھتے ہیں سب سے بہتر نماز جمعہ کے متعلق جو تحقیق کی ہے فقہ لحاظ سے بھی اور دیگر پہلوں سے وہ علمی پہلوں سے شہید سانی کی ہے انہوں نے علاوہ اپنی فقہ کتابوں کے اندر جہاں سب علماء نے وہاں باس کی ہے نماز کی اور خصوصا نماز جمعہ کے بھی شہید سانی بھی ان کتابوں میں ان کی متعدد کتابیں ہیں مسالق ان کی کتاب ہے اور اسی طرح لمعہ ان کی کتاب ہے چند کتابیں اور فقہ ہیں ان کی ان کے اندر بھی انہوں نے اس باس کا آغاز کیا کتابیں لکھی ہیں ایک خصائص جمعہ میں جو ہم ابھی بیان کر رہے ہیں یہ در حقیقت تلخیص ہے ایک اہل سنت کے عالم کی کتاب کی جلال الدین سیوتی کی ان کی خصائص جمعہ کی تلخیص کر کے بیان کی ہے اور دو کتابیں اور ہیں ایک وجوب جمعہ کے بارے میں ہیں اور چالیس خصوصیات انہوں نے انتخاب کر کے ذکر کی ہیں اور ان میں بارمی خصوصیت استحباب الغسل اللہ بارمی خصوصیت یہ ہے کہ روز جمعہ مستحب ہے غسل کرنا روز جمعہ نماز جمعہ پڑھیں یا نہ پڑھیں غسل جمعہ خود ایک مستقل عبادی عمل ہے اس کو آپ بجا لائیں نماز پڑھنی ہے تو تاقید ہے کہ حتما غسل جمعہ کریں غسل جمعہ کے لئے وقت بھی مقرر ہے کہ آپ صبح کی نماز سے لے کر زہر زوال سے پہلے پہلے اس دوران زہر سے پہلے پہلے آپ غسل کر لیں زہر پاکستان میں ایک بجے فکس ہے پاکستانیوں کی زہر لیکن زوال شرعی کے مطابق آج کل تقریبا بارہ بجے سے کچھ پہلے چند منٹ تین چار منٹ پہلے زوال ہو جاتا ہے شرعی زہر ہو جاتی ہے اس وقت آپ غسل اس وقت تک کریں بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر نہیں کر سکے تو قضاء بھی کریں رویہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہو قال من جاء منکم الجمعہ فلیغتسل جو شخص بھی اپنی زندگی میں یہ نعمت پائے کہ اس کی زندگی میں اللہ نے اسے توفیق دی ہے جمعہ کی کہ روز جمعہ تک زندہ رہا ہے اور جمعہ اس کی زندگی میں آ گیا ہے تو اسے چاہیے کہ عدب روز جمعہ کے طور پر غسل کریں جو شخص بھی روز جمعہ غسل کرتا ہے تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی خطائیں ساری دھو دی جاتی ہیں در حقیقت یہ اس حکمت اور فلسفہ جمعہ کی طرف اشارہ ہے طہارت وضو ہو یا غسل ہو طہارت ایک سیمبولک چیز ہے علامتی عبادت ہے اصل عبادت جو طہارت کے غسل وضو کے پیچھے ہے وہ انسان کے نفس اور روح کی طہارت ہے کہ جب دعا میں بھی ہے اور آداب میں بھی ہے جب آپ طہارت کرتے ہیں تو نیت رکھنی ہے نیت بظاہر یہ ہے کہ میں غسل کر رہا ہوں سر دو رہا ہوں اور بدن دو رہا ہوں ترتیب کے ساتھ جو ذکر کیا گیا ہے طریقہ شرعی غسل کا لیکن باطن میں انسان نے اپنی طہارت روح کی نیت کرنی ہے کہ میں اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو خطاؤں سے پاک کر رہا ہوں میں اپنے آپ کو لغزش سے پاک کر رہا ہوں عبادتوں کے اندر تین درجے ہیں عبادتوں کے ایک احکامی عبادت ہیں دوسرا آداب عبادت ہیں اور تیسرا اسرار عبادت فلسفہ عبادت فلسفہ عبادت میں یہ ہے کہ آپ جو عبادت کر رہے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی روز جمعہ غسل کرتا ہے اس کے گناہ سارے صاف کر دیے جاتے ہیں مٹا دیے جاتے ہیں وخطایا ہو اور اس کی خطائیں ساری لغزشیں مٹا دی جاتی ہیں وَإِذَا أَخَدَ فِلْمَشْيِ قُتِبَ لَهُ روز جمعہ جب غسل کر کے اور باقی تیاری بھی ہے ابھی آگے آئے گی روز جمعہ کی اور نماز جمعہ کی تیاری کیسے کرنی ہے آپ نے وہ تیاری کر کے جب آپ نکلتے ہیں گھر سے ہر قدم اٹھاتے ہیں روز جمعہ جماعت کی طرف مسجد کی طرف آتے جہاں جمعہ قائم ہو رہا ہے اس طرف آتے جو قدم آپ اٹھاتے ہیں وَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَشِيِ قُتِبَ لَهُ بِقُلِّ خُطْوَةٍ اِشْرُونَ حَسَنَا ہر قدم کے بدلے بیس حسنات انسان کے نامہ عمل میں درج کر دی جاتی ہیں ہر قدم جو نماز جمعہ کی جانب انسان اٹھا کر آتا ہے جو قدم اٹھا کر آتا ہے تو بیس ہر قدم کے بدلے بیس حسنات انسان کے اندر بیس محاصن اب ہم بیس نیکیاں عموماً ترجمہ کرتے ہیں ہر مطلب کا ترجمہ نیکی نہیں ہوتا حسنات جس طرح عمال صالحہ بھی ہم کہتے ہیں نیک عمال حسنات کو بھی نیک عمال اور ہر چیز کو نیک سے ترجمہ کرتے ہیں جس سے اس لفظ اور اس مطلب کا سارا معنی ہی فوت ہو جاتا ہے حسنات ہے عشرون حسنات یعنی وہ متوازن حسین امور جو آپ کی زندگی کے لئے لازمی ہے آپ کی زندگی میں بیس حسنات کو بیس حسنات میں سے رزق حسن اولاد حسن نعمات حسن یہ سارے حسنات ہر قدم کے بدلے آپ کے خاتے میں لکھے جا رہے ہیں کہ یہ آپ کو عطا کرنے ہے اللہ تعالیٰ نے اسی زندگی میں وَقَانَ عَلِيُن عَلِيْسَلَام یہ روایت بھی سنئے روز جمعہ کے بارے میں وَقَانَ عَلِيُن عَلِيْسَلَام اِذَا وَبَّخَ رَجُلًا عَلِيْ عَلِيْسَلَام جب توبیخ کیا کرتے تھے کسی شخص کی توبیخ یعنی سرزنش ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے جب ڈانٹتے تھے کسی کو امیر المومنین خوب کسرت سے ڈانٹتے تھے بہت زیادہ ڈانٹتے تھے نحج البلاغہ میں وہ ڈانٹ موجود ہے کس کس کو کس موقع پہ ڈانٹا امیر المومنین نے کیا ڈپٹ کی اس کو وہ ڈانٹ ڈپٹ ساری جب بھی کسی شخص کو امیر المومنین سستی کی وجہ سے کاہلی کی وجہ سے ڈانٹتے تھے رجلن یقولو لہو مثلا امیر المومنین اس کو کوئی کام سونپتے اور وہ نہیں کر رہا ہوتا یا اس نے تاخیر کر دی دیر کر دی موقع پر انجام نہیں دیا وقت پہ پہ پہنچا نہیں ہے تو امیر المومنین اس کو ڈانٹتے کیا ڈانٹتے اس کو واللہ اللہ کی قسم لَأَنتَ أَعْجَز مِن تَارِقِ الْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمْعَا یہ امیر المومنین کی ڈانٹ تھی توبیخ تھی سرزنش تھی امیر المومنین کی کیا فرماتے کہ تو اب میں اس کو آزاد ترجمہ کروں أَعْجَز یعنی ناتوان آجز جس کے اندر طاقت نہ ہو اس کو آجز کہتے ہیں اس کو آجز یعنی بہت زیادہ ناتوان جس کو آپ کہتے ہیں کورا ایسے بول چال محاورے میں کہتے ہیں کورا جس سے کچھ کام نہ ہو سکے اگر اس کو کچھ چیز پکڑائیں پکڑ نہ سکے اگر اسے کچھ چیز کھینچیں کھینچ نہ سکے اگر اسے کہیں سیڑھی پہ چڑھو چڑھ نہ سکے ایسا آدمی اس کو عام عمومن ڈانٹتے ہوئے ڈانٹ کا ڈپٹ کا لفظ کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کورا کورا آدمی ہے تو تجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا امیر الممنین ان لوگوں کو کیا کہتے تھے کہ جو شخص غسل جمع نہیں کرتا ترک کرتا ہے تو اس سے بھی زیادہ کورا ہے غسل جمع جو نہیں کرتا ترک غسل جمع کرتا ہے تو اس سے بھی گزرا ہے یعنی غسل جمع کا ترک کرنا اتنا مضموم عمل تھا اتنا ناپسندیدہ تھا کہ اس کو امیر الممنین نے ڈانٹنے کے لیے ایک محاورہ بنایا ہوا تھا کہ تُو اتنا نکمہ ہے تُو اتنا نکھٹو ہے کہ تُو روز جمع غسل نہ کرنے والے سے بھی بدتر ہے تُو روز جمع تارے کے غسل جمع سے بھی تُو گیا گزرا ہے اس سے غسل جمع کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے کہ غسل جمع کتنا اہم ہے بلکہ بعض روایات کے اندر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر الممنین ہی کو فرمایا تھا کہ اے علی غسل جمع تاقید سے کیا کریں اور اگر غسل جمع کرنے کے لیے آپ کو پانی خریدنا پڑتا ہے آپ کو تو اللہ تعالی نے فراوان پانی دیا ہوا ہے لیکن بعض جگہ انسان کے پاس نہیں ہوتا پانی خریدنا پڑتا ہے نہانے کے لیے پانی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے کھانے کے پیسے کھانا ترک کر دو روز جمع کا کھانا نہ کہو اس دن کھانے کے پیسے سے پانی خریدو اور غسل کرو اس سے اتنا اہم ہے اور اتنا لازمی ہے یہ اور اس کی افادیت ہے عرض کیا تھا اس کا ایک فلسفہ ہے حکمت ہے اس کا سر ہے غسل کا اور خصوصاً روز جمع کا اور روز جمع کا علامتی غسل پانی والا ہے اور حقیقی غسل جو انسان اپنے روح کی تطہیر ارادے کی تطہیر نفس کی تطہیر ذہن کی تطہیر دل کی تطہیر کر کے نماز جمع میں آنا ہے کیوں نماز جمع میں آیا کس لیے کچھ کرنے آیا ہے نماز جمع ایسے بیٹھنے کے لیے نہیں آیا نماز جمع میں کوئی عملی کچھ کام کرنے کے لیے آیا ہے لہذا تیار ہو ذہن کو تیار کر کے لائے اور یہ علامتی غسل علامت ہے کہ انسان اپنے ذہن کو دل کو آمادہ کر کے لائے روز جمع کے آمال کے لیے روز جمع کی ذمہ داریوں کے لیے اور روز جمع جو اصل مقصد ہے اس کے حصول کے لیے امیر المومنین فرمایا کرتے تھے وَقَانَ عَلِيُنْ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا وَبَّخَ یعنی یہ طریقہ کار تھا روش تھی امیر المومنین کی معمول تھا امیر المومنین کا جب کسی کو ڈانٹ پلاتے تھے تو یہ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم تو روز جمع غسل ترک کرنے والے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے تو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے تو اس سے بھی زیادہ آجاز آدمی ہیں قُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ معذرت نیچے ہے فَإِنَّهُ لَا يَزَال فِي تُهْرٍ الٰ يوم الجمعة الْأُخْرَى امیر المومنین فرماتے ہیں کہ روز جمع اگر کوئی غسل کرتا ہے تو اگلے جمع تک پاک و پاکی زہ رہتا ہے اس کا نفس متحر رہتا ہے گناہوں سے خطاؤں سے لغزشوں سے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے اگلے جمع تک پاک و پاکی زہ رہتا ہے تیرے بھی خصوصیت روز جمع کے لئے شہید ثانی فرماتے ہیں استحباب وطیب ودہن وصواق وطسریح شعر وقس الازفار یہ کام روز جمع مستحب ہیں تاقیدی استحباب ہے ان کے اندر ایک خوشبو استحباب مستحب مستحب ہمارے اردو میں یا ہمارے ذہنوں میں مستحب کا بہت غلط معنی آ گیا ہے مستحب یعنی اہمین یہ معنی کرتے ہیں نا ایسے اہمین پنجابی والے کہتے ہیں نا اہمین یعنی جس کا کوئی نقصان نہیں ہے کوئی ضرر نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے کوئی کچھ بھی نہیں ہے نہیں ہے اس کو مستحب کہتے ہیں جبکہ قرآن کریم کی استلاح میں اور روایات کی استلاح میں اور دین کی استلاح میں مستحب واجب سے بھی بردر ہے اپنے مانع کے لحاظ سے واجب سے بھی اوپر درجہ اس کو آپ نے حتما انجام دینا ہے ترک کرنے پر آپ کو سزا ملے گی مستحب وہ عمل ہے جو آپ نے محبت کی وجہ سے انجام دینا ہے جس کے انجام دینے کی وجہ عذاب سے بچنا نہیں ہے محبت ہے محبت کروا رہی ہے یہ کام خب آپ بہت سارے کام کرتے ہیں دوستوں کے لیے کسی کا کھانا پکا دیا کیوں پکا یا اگر نہ پکاتے وہ کہتے ہیں محبت ہے آپ سے خب انسان کو قدر ہونی چاہیے کہ یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے مستحبات جان نکلتی ہے لوگوں کی مومنوں کی مستحبات سے نہیں پڑھتے نوافل نہیں پڑھتے مستحبات نہیں پڑھتے مستحب نمازیں نہیں پڑھتے مستحب روزے نہیں رکھتے دیگر مستحبات سب کیونکہ اہویں اس کو کیا ترجمہ مولانا نے زاکر نے کیا اہویں واجب اہم ہے مستحب اہویں نہیں مستحب کا مطلب یعنی جس کے اندر محبت کار فرما ہے جو یہ وہ بندگی ہے جو انسان محبت کے لئے انجام دیتا ہے خب محبت والے کام روز جمع تیار ہو آپ کسی کی شادی میں جانا ہے کیسے تیار ہوتے ہیں یا عید کے لئے کیسے تیار ہوتے ہیں وہ سارا احتمام روز جمع کے لئے ضروری ہے شادیوں میں نہ بھی مستحب نہیں ہے شادیوں میں ایسے تیار ہو کے بندھن کے جانا اور عید کے لئے ضروری ہے بندھن کے آئیں چونکہ عید بڑی عید جمعہ کو کہا گیا ہے کہ یہ بڑی عید ہے ہم گوشت والی عید کو بڑی عید کہتے ہیں لیکن روایت کے اندر عید اکبر روز جمعہ ہے بڑی عید یہ ہے بڑی عید کو بندھن کے ہو کیا تیاریاں کرو یہ سامان گھروں کے اندر رکھو ایک خوشبو دوسرا تیل تیسرا مسواک چوتھا کنگا کنگی کار کے بالوں کو وہ پانچویں چیز ناخن کٹ کے آیا کرو خب یہ تیاری ہر مسلمان عورت اور مرد جمعہ کی تیاری کر کے آئیں خوشبو لگائیں پہلی روایت پڑی تھی اگر اپنی نہیں ہے تو زوجہ کی خوشبو لگا کے آجائیں بیوی کی لے کے آجائیں اب کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بیوی کے پاس بھی خوشبو نہ ہو تو پھر کیا کریں انہیں تو میں نے نہیں کہا لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیوی تبدیل کر لو جس کے پاس خوشبو ہو خوشبو والی بیوی رکھو خوشبو گھر میں رہے بیوی ویسے خوشبو گھر کے اندر کردار اس کا عمل اس کا خوشبو والا ہونا چاہیے خوشبو والی بیوی رکھو یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 روز جمع اگر محتلم ہے جنب ہے جنابت میں مبتلا ہے تو وہ واجب ہے اس پر غسل جمع روز جمع اس پر غسل واجب ہے اگر محتلم ہے تو اگر نہیں ہے تو واجب نہیں ہے فقہ کا بھی فتوہ باز کا ہے واجب ہے باز کا یہ ہے کہ نہ لیکن اگر جنابت ہے جنب ہے انسان جمعے کے دن پھر واجب ہے غسل کرنا وَأَنْ يَسْتَنَّا یعنی يَسْتَاق دوسرا یہ ہے کہ انسان مسواق کرے دانت مسواق کر کے ہو مسواق بہت اہم چیز ہے صحت کے لیے سلامتی کے لیے اور خصوصا روز جمعہ کے آداب میں ہے روزانہ کرے مسواق لیکن جمعہ کے لیے خصوصا مسواق کر کے آئیں وَأَنْ يَمَسْتِيبًا اِنْ وَجَدَا خوشبو اگر ملے کہیں سے اپنی ہے تو بھی زوجہ کی ہے تو بھی کسی اور کی ہے تو بھی خوشبو ہم نے دیکھا ہے بعض جگہ مومنین نماز کے لیے جو آتے ہیں ان کی جب میں اتر ہوتا ہے تو وہ آتے ہی بعضوں کو لگاتے ہیں البتہ اتر ذرا اچھا ہونا چاہیے وہ بیوشی والا اتر نہیں ہونا چاہیے وہ تند تیز اتر ہوتے ہیں بعضوں کو حساسیت ہوتی ہے وہ سر میں درد ہو جاتا ہے یا کوئی اور ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے اچھا اتر لیں اور اگر دوسروں کو بھی لگائیں تو بہت افضل عمل ہے کہ آپ اتر روز جمعہ لے کے اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بات نہیں کرنی ہے جمعہ کے خطبے کے دوران نہیں کام کرنا نماز کے لیے یا پہلے یہ لگائیں وَكَانَ يُقَلِّمْ اَزْفَارَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹتے تھے وَيَقُصُّ شَارَبَهُ يوم الجمعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موچھیں جمعہ کے دن کاٹتے تھے اصلاح کرتے تھے قَبْلَ اَنْ يَخْرَجَ الَّسْسَلَاةِ نماز کی طرف آنے سے پہلے رسول اللہ پہلے اپنے آپ کو سوارتے چہرہ بال بناتے اپنے وَقَالَ علیہ السلام جمعہ کے عداب رسول اللہ نے یہ بیان فرمائے ہیں کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن پاکیزہ ہو غسل کرے پھر اس کے بعد خوشبو لگائے اور بالوں کو تیل بھی لگائے دون تیل کو کہتے ہیں بالوں کو تیل بھی لگائے وَيَمُسُّ مِنْ تِيبِ بَيْتِهِ گر سے خوشبو بھی لگائے وَيَخْرُج اور پھر گر سے نکل کے مسجد میں آئے فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَا اسْنَئِن یہ ضروری ہے یہ اہل پاکستان کے لیے سب کے لیے ضروری ہے اہل پاکستان کے لیے ضروری ہے یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جمعے کے دن خوشبو لگا کے نہا کے دھو کے تیار ہو کے داڑی بنا کے کنگا کر کے بلکل آمادہ ہو کے او جب جمعے میں او تو دو بندوں کے درمیان گوست کے ٹھوس ہو نہیں بیچ میں باز ہوتے ہیں نا کہ صف میں آیا دیر سے ہے بیٹھنا پہلی صف میں ہے ابھی تو کرونا صفے ہیں نا چھے فٹ والی یہ تو جمعے کی صفے نہیں ہیں جمعے کی صفہ ہوتی ہے بلکل جڑے ہوئے متصل آپس میں خود جب دو مومن بیٹھے ہوئے بیچ میں جگہ نہیں ہے تو ان کے درمیان نہ ٹھوسو آپ ان کے درمیان نہ گھسو اگر ان کے درمیان آئے اس کو کہا ادھر ہو اس کو کہا ادھر ہو اگر نہیں ہوتا یا کونی ماری اس کو یا گھٹنا مارا اس کو کہ تو ادھر ہو تو ادھر ہو پھر بیچ میں خصوصاً بعض بزرگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں یہ کوئی بچہ بیٹھا ہوا ہے کوئی عام سا آدمی ہے بچے کو اٹھا بھی دیتے ہیں کوئی اٹھا یہاں سے ہم میں بیٹھنا ہے نہ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ نہیں کرنا یہ کام جہاں آتے ہو وہیں بیٹھ جاؤ ابھی ذکر ہوگا یہ خصوصیت بعد میں آئے گی کہ جمعہ کے دن جب آتے ہو تو پہلے پہلی صف میں بیٹھو جو پہلے آئے ہیں پھر دوسرے جو آئے ہیں بعد میں دوسری صف میں بیٹھو پھر تیسرے بلکہ وقت کا بھی ذکر ہے کہ ابھی ایک اور جو خصوصیت ہوگی ذکر کریں گے اس کے اندر تبقیر ہے پہلے آنا جلدی جمعہ میں آنا اور جلدی آ کر پہلی صف میں بیٹھنا پھر دوسری میں پھر تیسری میں صفیں پھلان کے اوپر پاؤں لوگوں کی گردنوں کے اوپر سے اٹھا کے لا کے اور دو بندے بیٹھے ہوئے ان کے اندر آکے نہ بیٹھو ٹھو سنیں لا یفرق بین اسنین دو بندوں کے درمیان نہ گھسے سم یسلی ما قطب لہو پھر اس کے بعد جو اس کے لیے واجب ہے وہ نماز ادا کرے سم ینست اذا تقلم الامام پھر اس کے بعد امام کا خطبہ سنیں اور خاموشی کے ساتھ سنیں اگر یہ کام کرے اللہ غفر لہو ما بینہو و بین الجمعہ تل اخرہ اس انسان کو اس جمعہ سے اگلے جمعہ تک خدا نے مبخش دیا ہے غلطیاں اور گناہ سارے اللہ نے معاف کر دیں وَأَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فرماتے ہیں مَنْ قَلَّمَ اَزْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمْعَ وَقِيَ مِنْ سُوْئِنْ اِلَى مِسْلِحَ روزِ جمعہ اگر کسی نے ناخن اپنے کاٹے تو جس طرح ناخنوں کی کٹنے سے نحوست نکلی یہ میل اسی طرح خدا وَنْ تَبَارَكُ وَتَعَلَىٰ نی روزِ جمعہ اس کو برائیوں سے پاک کر دیا ہے یعنی ناخنوں کے نیچے کبھی غور سے دیکھیں غور سے نہ بھی دیکھیں ویسے بھی سیاہی نظر آتی ہے ناخن جب کٹتے ہو تو اندر سے ملاحظہ کریں وہ جراسیم ہوتے ہیں سارے سارے جاندار ہیں اور وہ جاندار گسے ہوئے ہیں انہی سے امموں میں کھاتے ہیں ان سے پاک ہو جاتے ہیں جو ناخن کٹ کے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جمعہ کے دن ناخن کٹو تو اللہ تعالیٰ تمہاری روحوں کو برائیوں سے ایسے ہی پاک کر دے گا جیسے تمہارے ہاتھ پاک ہو گئے ہیں وَأَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْ أَخَذَ مِنْ شَعْرِبِهِ وَقَلَّمَ أَزْفَارَهُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ سُمَّ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جمعہ کے دن اپنی موچیں کٹی یعنی بال کٹے ناخن کٹے جمعہ کے دن اور پھر نیت یہ کی بسم اللہ علیہ سنت رسول اللہ میں اللہ کے نام پر اور اپنے رسول اللہ کی سنت پر میں یہ عمل انجام دے رہا ہوں ہر بال جو اس کے داڑی کا موچ کا اصلاح کرتا ہے کٹتا ہے چونکہ داڑی کٹنے کا نام نہیں آرہا چونکہ داڑی کٹنی نہیں ہے موچھیں کٹنے کی بات ہو رہی ہے موچھیں کٹنی ہیں داڑی نہیں کٹنی داڑی چھوڑنی ہیں موچھیں روکنی ہیں کٹنی ہیں جو بھی اصلاح کرتا ہے لیکن داڑی چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ بے قابو چھوڑ دیں اسی طرح اور انسان کے لئے الٹا ایک عیب بن جائے اس کو بھی سمار کے رکھیں خوبصورت اور خصوصاً روزانہ بھی کہا گیا ہے اور جمعہ کے دن حتماً کنگی رکھیں اور خوبصورت طریقے سے داڑی کو کنگی کر کے آئیں تاکہ اچھے لگیں لوگ آگے آئی گی روایت پڑھیں گے کہ رسول اللہ کے ساتھ نمازی کچھ ایسے آتے تھے جن سے بدبو آتی تھی اور خوشبو لگا کے نہیں آتے تھے کنگی بھی نہیں تھی ان کے پاس تو رسول اللہ صحابہ کو معمور کرتے کہ انہیں لے جھو جا کے پہلے نہلاو ان کو مسجد کے باہر ان کو نہلا کے ان کی کنگی کرو وہ صحابہ یہی کام کرتے تھے ان کو جا کر کنگی کرتے ان کو نہلاتے پھر مسجد میں لاکر انہیں نماز کے لئے موقع دیا جاتا تھا اگر یہ کام کرو تو جو بال آپ کا گرتا ہے اور جو ناخن کا ٹکڑا آپ کا کٹ کے جدا ہوتا ہے اس کے بدلے میں خدا ون تبارک و تعالی آپ کو ہر یعنی یہ جو ایک بال گر رہا ہے تو ایک بیماری سے خدا آپ کو محفوظ کر رہا ہے یہ جو ناخن کا ایک آپ نے حصہ کاٹ کے علائدہ کیا ہے تو ایک بیماری گویا دور کر دی اللہ نے آپ سے تو یہ شخص جو اتنا اپنے آپ کو نظیف رکھتا ہے اس کو صرف ایک بیماری لگے گی اور وہ موت موت کے علاوہ کوئی بیماری اس کو نہیں لگے گی اگر یہ اپنے آپ کو صاف سترہ رکھتا ہے خصوصا جمعہ کے دن اگر صاف سترہ رکھتا ہے انشاءاللہ خدا ون تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق نائد فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیعت علیہ السلام کے بیان کیے ہوئے آداب روز جمعہ اور روز مرہ زندگی میں ہم عملی کریں معدب ہوں محذب ہوں اس تحذیب کے ساتھ جو اہل بیعت نے ہمارے لئے ذکر فرمائی ہے انشاءاللہ اور اللہ تعالی سب کو لباسِ تقویٰ عطا فرمائے اور زیورِ تقویٰ سے خدا ون تبارک و تعالی سب کو مزین فرمائے انشاءاللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ اَحَدْ اللَّهُ سَمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلَّهُ كُفُوًا اَحَدْ موسیقا